ہم liberating students welcome back to my channel scholarship tutor اگر آپ NMMS پرکشاہ 23 سے 24 صدر کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے خافی مانت پرنے ہیں کیونکہ finally بھارا سرکاہ کے دورہ آپ کا پورا NMMS پیبر جاری کر دیا گیا ہے جس کے آدھار پر ہی اس بار NMMS پرکشاہ میں پرسن آئیں گے تو چلیے بینہ دیری کے آج کے اس ویڈیو میں ہی پورا کا پورا NMMS پیبر ڈسکس کر لیتے ہیں جسے آپ کی ملاقات NMMS پرکشہ میں اس بار ہونے والی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ سٹیڈنٹس فائنلی آپ سبھی کی سکرین پر ویزیبل ہوگا یہ موڈل پیپر 2023 سے 2024 کے سٹیڈنٹس کے لیے اور یہ انڈین گفرمنٹ کے دورہ ریلیز کیا گیا ہے اور کافی سارے ہمارے بدیارتیوں کا یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کیا اصلا یہ کس اسٹیٹ کے لیے ہے اسپیسل یہ کس راجی کے لیے ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کہیں سے بھی کسی راج سے دیکھ رہے ہو بھارت کے کسی بھی راج سے یہاں پر راجستان ہو ہریانہ ہو مہاراست ہو بیہار ہو یا پھر ہیمانچل پردیش ہو یا پھر آپ ڈیل ہی سے بھی دیکھ رہے ہو بھارت کے کسی حصے سے تو یہ بھارت سرکار کے دورہ officially موڈل پر جاری کیا گیا ہے تو یہ سبھی کے لیے ماننے ہوگا اسی کی آدھار پر آپ نے شند روپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کی آدھار پر پر پوچھے ہی جائیں گے ٹھیک ہے یہ میرا وعدہ ہے اور چلیے بینہ دری کے شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میٹ اور سیٹ دونوں طرح کے پرشن آج ہم آج کے اس ویڈیو میں ہی ڈسکس کر لیں گے یعنی کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہو میٹ اور ریزنگ والا کوششن اور یہ آپ کا جو سیٹ والا پیپر ہوتا ہے دونوں ہم لوگ آج ہی ڈسکس کر لیں گے تو آئیے سب سے پہلے ویڈیان کے پرشنوں کے ساتھ جو کہ آپ کے سکرین پر ہوگا ابھی آپ کے سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانٹ بی پرشن نمبر کیانوے شے سب سے پہلے سیٹ کا پرشن دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ جلدی سے ویڈیان کے پرشن سب سے پہلے پرشن یہاں پر ہیں نمد فصل میں سے کس کی جروں کی گرانتیوں میں رائزو بیم جیوانوں پائے جاتے ہیں تو رائزو بیم جیوانوں کس میں پائے جاتے ہیں تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا فلیدار فصل آپس نمبر اے اس کے گرانتیوں میں جروں کی گرانتیوں میں رائزو بیم جیوانوں پائے جاتے ہیں آئیے اپنے اگلے پرشن کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں ہمارا اگلہ پرشنیہ پر ہے ورسہ ریتو میں وہ جانے والی فصل کہلاتی ہے اپنے اگلے پرشن کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں ہمارا اگلہ پرشنیہ پر ہے پرشنمہ 33 اور اگر آپ کو ادھر انگریز دیکھنا ہے انگریز بازہ میں تو یہ بھی آپ کا دیا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پرکشہ میں ہمارا اگلہ پرشنیہ یعنی دو بل کسی وستو پر وفرید دشاؤں میں کارے کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو دو بل اگر وفرید دشاؤں میں کارے کر رہا ہے تو اسے دو بلوں کا اندر کہا جاتا ہے تو یہ آپ کا آپسن نمبر سی بلکل صحیح ہو جائے گا آئیے اپنے اگلے پرشن کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں ہمارا اگلے پرشن پرشن نمبر چورونوے پتے یا فل جمین پر کس کارن گرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پرتیوی پر کوئی بھی چیز ہو وہ کس کے کارن موجود ہے ابھی اپنے اسٹھی ربستہ میں تو وہ گروتوہ کرسن بل کے کارن کوئی بھی چیز چھت سے پھیکتے ہیں تو نیچے ہی کیوں گرتی ہے کیوں پتے ہو یا فول ہو وہ نیچے اس لئے گرتی ہے کیونکہ گروتوہ کرسن بل اسے اکرسید کرتی ہے اپنی اور آپسن میرے بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بتائیے گا کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا ٹوڈل آئیے اگلا پرشن ہمارا ہے پرتی ایک آنگ چھتر پل پر کار کرنے والا بل کو کیا کہا جاتا ہے میں نے کئی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے داب اور آپ کو پتا ہوگا داب یعنی کی پریسر کا یہ فرمولا ہی ہوتا ہے فورس بٹا ایریا یعنی کی بل بٹا چھتر پل ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا ماتپورن ہے ہمارا اگلا پرشن ہے ملیریا کس کے کارن ہوتا ہے تو آپ کا ملیریا جو ہوتا ہے وہ آپ کے پروٹوزوہ کے کارن ہوتا ہے تو آپسن نمبر یہ اس کا بلکل صحیح ہو جائے گا پہلا بکل اگلا ہمارا پرشن ہے نمد میں سے پینشلیم ہے تو پینشلیم ان میں سے کیا ہے تو پرکار کا یہ کبک ہوتا ہے آپسن نمبر یہ بلکل صحیح ہو جائے گا ہمارا اگلا پرشن ہے داتوں کا وہ گن جس کے دوارہ انہیں فیڈ کر پتلی چادر میں بدلا جا سکتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اس پرکار کے گن کو تو اسے آدھات وردین لطا آپسن نمبر یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اسے یہ کہا جاتا ہے ملیبیلیٹی ہمارا اگلا پرشن ہے وہ داتو جسے چاکو سے کٹا جا سکتا ہے آپ کو بتا ہوگا اکثر داتو آپ کے جو ہوتے ہیں جیسے لوہا ہو گیا وہ تو کٹھور ہوتا ہے جبکہ آپ کا سوڈیم اور پوٹاسیم ایسے داتو ہیں ایسے کمجور داتو ہیں جسے چاکو سے بھی آ کر آپ کٹیں تو وہ آسانی سے کٹ جائے گا اگلا ہمارا پرشن ہے کیٹ اور کیروں کو دور بھاگانے کے لئے استعمال کی جانے والی نیفترین بول کہاں سے بڑاپت ہوتی ہے لپی جی سے پیٹرولیوم سے چینی سے یا پھر تارکول سے تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپسن مٹی تارکول سے ہمارا اگلا پرشنی آ پہ ہے نیفترین میں سے کون سا جولنسیل ہے جولنسیل یعنی جو جلنے ہی ہوگی ہے جو جل سکتا ہے آسانی سے پہلا ہے لوہے کی کیل کانچ پتھر کے ٹکرے یا پھر کاغج تو یہ تو آپ کا بہت سادھارن سا پرشن ہے آپ کو بتا ہوگا آپ سبی کو کہ اس کا کاغج ہوگا کیونکہ کاغج تو آسانی سے جل ہی سکتا ہے جبکہ اور لوہے کی کیل کانچ اور پتھر آسانی سے نہیں جلتے ہیں جلتے ہی نہیں ہیں بلکل ہمارا اگلا پرشنی نیومترم تاپمان پر کوئی پدارت آگ پکرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے جیسے مال جیجئے آپ پانی گرم کرتے ہوں گے تو سو ڈگری سلسیس پر ہوتا ہوگا تو اس تاپمان کو کیا کہا جاتا ہے کواتنانگ گلنانگ جولن تاپمان یا پھر کران تاپمان تو اس کا صحیح اتر جولن تاپمان ہوگا آپسن نمبر سی آئیے اپنے اگلی پرشن کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں ہمارا اگلا پرشن ہے نمرکت میں سے کون سا فائبر پراکرتک بہولک ہے تو ان میں سے کون سا فائبر پراکرتک بہولک ہے پہلا آپسن آپ کا ہے ریون دوسرا کباس تیسرا آپسن پولیسٹر اور چوتھا پولیثین تو اس کا صحیح اتر کیا ہوگا اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا پرشن نمبر ایک سو دین کا آپسن نمبر بی کباس کباس ایک پرکار کا فائبر ہے جو کی پراکرتک بہولک ہے آئیے اپنے اگلے پرشن کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں مرگی کا انڈا کیا ہے ایک انگ ہے ایک الکوسی کا ہے اتک ہے یا ان میں سے کوئی نہیں تو مرگی کا انڈا آپ سبھی کو بتاؤگا ایک ایک الکوسی کا ہوتی ہے اگلا ہمارا پرشن ہے cng کیا ہے ایک پردوشت اندھن سوکش اندھن ہانکارک اندھن یا ان میں سے کوئی نہیں تو cng جو ہے ایک پرکار کا سوکش اندھن ہے اسی لیے آج کل بہت اپیوگ میں لائے جا رہے ہیں cng اور اس کا فول فرم ہوتا ہے compressed natural gas یاد رکھے گا پردوشن سے یا ان میں سے کوئی نہیں تو تاج محل جو ہے آپ کا وہ وائیو پردوشن سے پرباوید ہو رہا ہے پہلا بے صحیح ہو جائے گا اگلا ہمارا پرشن ہے لوہے پر جنگ لگنے سے بچانے کے لیے اس پر کس کی پرچڑ جاتی ہے تو لوہے پر جنگ نہ لگ جائے اس کے لیے کس کی پرچڑ جاتی ہے copper جنگ المونیم یا سلور تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا جنگ option نمبر بھی بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا ہمارا پرشن ہے بجلی کا لیمپ کس کے کارن جلتا ہے تاپ پرباوید کے کارن ریزرسائنک پرباوید چمبک کے پرباوید یا ان میں سے کوئی نہیں تو بجلی کا لیمپ جو ہے وہ آپ کے تاپ پرباوید کارن جلتا ہے پہلا بجلی صحیح ہوگا بجلی سوچالک پدارت ہے ربر کاغج کیلے یا پھر پلاسٹک تو ربر کا سوچالک پدارت کیلے ہوتی ہے تو یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا پرتوی کا جھکنا کس کے لیے اتردائی ہے تو وہ جو ہوتا ہے آپ کا کس چیز کا پریبارت ہوتا ہے تو بیٹوی کا جھکنا کس کے لیے اتردائی ہے تو یہ آپ کے ریتو پریبارت کے لیے کارک ہے دینوں کا پریبارت پہلا دوسرا ویقلب آپ صحیح ہو جائے سوری اپنے اگلے پرس کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارا اگلا پرس پرس نمبر ایک شو گیارہ ٹھیک ہے پرس نمبر ایک سو دس کا یہ ہوتا ٹھیک ہے آنترک نیشیشن نہیں ہوتا ہے گائے کتہ مانو یا مچھلی آنترک نیشیشن نہیں ہوتا تو باہر نیشیشن یعنی بولنا ہے کس میں ہوتا ہے مچھلی ان سے ہے تو اس کی معافی دور معافی جاتی ہے پرکاس برز کے دوارہ ٹھیک ہے سور منڈل کا سب سے برا گرا کون سا ہے سب سے برا گرا جو آپ سب ہوتا ہوگا بریس پتی گرا پہلا آپ سن ہوتا صحیح ہوگا ہمارا اگلا پرس نیشیشن وہ پرجاتیاں جو ویلکت ہونے کے کگار پر ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے نام سے اس پرس دیکھئے سنکٹا گرا جو سنکٹ سے گرس ہو پہلا وکل باپ کا صحیح ہوگا جب کہ یہاں پر اگر ہوتا کہ پر جو ویلپت ہو چکی ہے جس کا کوئی پردنیدی ورطمان میں جیوید نہیں ہے تو اسے ویلپت پریجاتیاں کہا جاتا ٹھیک ہے یاد رکھے گا یہ بھی ہمارا اگلا پرس پر 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 اگلا ہمارا پر 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 سجیبوں میں سریر سے اپسسٹ پدارد کا باہر نکلنا کیا کہا لاتا ہے پاچن اتسرجن سوشن یا پھر جنن اس کا صحیح اتر ہوگا دوسرا اتسرجن بل کا مادرک کیا ہے نیوٹن میٹر پر سکین کلو گرام یا پھر کلو میٹر تو یہ نیوٹن آپ کا بل کا مادرک ہوتا ہے جو کی سر آزاک نیوٹن نے اس کو کھو جاتا اسی لئے ان کو سمان وقت کرنے کے لئے آویرتی میں ہوا میں کسی وقت کیا جاتا ہے تو اسے ہارٹ ڈس کو وقت کیا جاتا ہے دوسرا بکل ہوا میں اچتم پرتیشت میں کیا ہوتا ہے نائیٹوزن اوکسیجن کاربن ڈائی اوکسائیڈ یا آرگن تو یہ تو نائیٹوزن ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اٹھتر دسم لب جیرو آٹھ پرتیشت جبکی یہ آپ کا ہوتا ہے بیس دسم لب نو پانچ پرتیشت اوکسیجن تو اسی لئے لگ بھگ اس کو اوکس پرتیشت مانا جاتا ہے اگلا ہمارا پرشن ہے بیکل آئیٹ اور میلہ مائن کس کا ہوتا رہنے تو بیکل آئیٹ اور میلہ مائن کے بارے میں میں نے کے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ یہ دھرمو سیٹنگ پلاسٹک ہوتا ہے جس کا بیوگ بردن بنانے میں کیے جاتے ہیں اگلا ہمارا پرشن ہے جیوی جنتوں میں جیووں میں مول سے نجناتما کی کائی ہے تو مول سے نجناتما کی کائی کسی بھی سجیب جیب میں آپ کا کیا ہوتا ہے کوسکا یعنی کی سیل ہوتا ہے جیسے آپ کا دھر ایک 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 ایٹوں سے بنا ہوا ہے اسی پرکار سے ایک ایک کوسکا سے مل کر آپ کا سریر کا نرمان ہوا ہے اگلا ہمارا پرشن ہے کہ کس بستک ہیں جو سب ہی لکت پرائے اور دلہ پرجاتیوں کا ریکارڈ رکھتی ہے تو اس پرکار کے بک کو ریڈ ڈیٹا بک کہا جاتا ہے یاد رکھئے گا ریڈ ڈیٹا بک وٹائمین سی کی کمی سے ہونے والا روک ہے تو وٹائمین سی کی کمی سے ہونے والا روک کون سا ہے تو اس کا صحی جو خیلط کیا لکتا ہے یہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں باتاتا ہے بتائیے گا آپ لوگ کہ اس کا صحی جو خیلط کیا لکتا ہے وٹائمین سی کی کمی سے کونسا روک ہوتا ہے پرشن نمبر ایک سو پچیس ابھی ویڈیو روکی اور جلدی سے مجھے باتائیے اگلہ ہمارا پرشن ہے سماجیک بگیان کے پرشن اب شروع ہو چکے ہیں تو فائنلی ہم نے بگیان کے سارے پرشن ڈسکس کر لیے آئیے سماجیک بگیان کے پرشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں بکسر کا ید کب ہوا تھا سترہ سو سنتاؤگن سترہ سو چونسٹھ سترہ سو سرسٹھ یا سترہ سو چوہتر تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا سترہ سو چونسٹھ اسمی میں اور ہاں یاد رکھے گا سترہ سترہ سنتاؤن اسمی میں پلازی کا ید بھی ہوا تھا اگلا ہمارا پرشن ہے پہلی انگلیس فیکٹری سو سو اکیابن میں کس ندی کے کنارے شروع ہوئی تو پہلی انگلیس فیکٹری جو تھی وہ کس ندی کے کنارے شروع ہوئی تھی تو یہ آپ کے ہوگلی ندی کے کنارے شروع کیا تھے انگلے جوڑے اگلا ہمارا پرشن ہے یہاں پر سیر اے محسور کے نام سے کون پرشت ہے یہ تو آپ سبی کو بتا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی ویڈیوز میں بتایا کہ ٹیپو سلطان کو سیر اے محسور کے نام سے جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور آئیے اپنے اگلے پرشن کے سادہ کے بڑھتے ہیں اسٹھائی بندوست سترہ سترہ انبے میں لاکھو کیا گیا اس سمیہ بھارت کے گورنر جنرل کون تھے تو اس سمیہ بھارت کے گورنر جنرل کون تھے تو یہ آپ کے لورڈ کارنوالس تھے پہلا بھقلب صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے کیلکو ادینیم کا سمبند کس سے ہے تو کیلکو ادینیم کا سمبند کپرا سے ہے اگلا ہمارا پرشن ہے کہ اس کے سجاہ پر اٹھارہ سو چھپن میں ویڈوا ویڈوا کی پکش میں کھانو بھارت ہوا تو اسور چندر ویڈیا ساغر اس کے صحیح بھقلب ہوگا کیونکہ اسور چندر ویڈیا ساغر نے کئی سارے ناریواندی اندورن میں اپنی عام بھوکہ نوائی ہے اگلا ہمارا پرشن ہے گلام گری پستک کے لئے کھک کون ہے تو گلام گری پستک کے لئے کھک آپ کے جوتی راو پھول ہے ٹھیک ہے اگلا ہمارا پرشن ہے فارسی بھاسا میں گودام کو کیا کہا جاتا ہے تو فارسی بھاسا میں گودام کو کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے پرشن نمبر 133 کا کیا ہوگا اس کا اورانگہ کہا جاتا ہے مد بھارت میں ستنامی اندورن کے سروات کس نے کی تھی تو اس نے کی تھی یہاں پر گھاسی دازنے اگلا ہمارا پرشن ہے میرزار سنڈکشن کی ویدی نہیں ہے تو یہاں پر اسپسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آتی چارن یعنی کہ آدھیک جانوروں کو پسموں کو چرانا یہ تو مٹی کے سنڈکشن کا عبائی بلکل نہیں ہے تو آپ کا آپسن مر بھی بلکل صحیح ہو جائے گا ہمارا اگلا پرشن ہے اول اپنی جل کی آبورتی کا مکھے کارک نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے ہوتا نہیں ہے اول اپنی جل کی آبورتی کا مکھے کارک نہیں ہے تو یہ ابروت سب ہی ہوگا کیونکہ بڑتی جنزنکیاں نگدی فصلوں کی بڑتی مانگ اور بڑتی نگری کارن کی کارن یہاں پر اس کی آبورتی نہیں ہو پا رہی ہے وشو کی ونسپتی کے مکھے پرکاروں کو ٹوٹل دو برگوں میں باتا گیا ہے یادر کیے گا اگلا ہمارا پرشن ہے اوداتوک خنیج کا ادھارن ہے اوداتوک خنیج کا ادھارن نہیں ہے یعنی کہ یہ داتوک کھانی جو گا جو کہ یہاں پر چونہ پتھر ہمیں دیکھ رہا ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے سی اے سی او تھری یعنی کہ کیلسیم کاربونیٹ یادر کیے گا ہمارا اگلا پرشن یہاں پر ہے وشو کا پر تھم جل ویدود پادن کرنے والا دیس ہے تو ابھی وہ وردمان میں سپر بابر دیس ہے پورے دنیا کا تو وہ یو ایس اے ہو جائے گا یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آئیے اپنے اگلے پرشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہمارا اگلا پرشن ہے ان میں سے کس رنگ کا ہیرہ دل لبتم ہیرہ ہے یعنی کہ کب سب سے کم دنیا میں وہ پایا جاتا ہے اس طرح کی ہیرے تو ہرا ہیرہ آپ کا صحیح ہو جائے گا ہیرہ ہرا ملتا جلتا ہے تو یہ سے یاد رکھ لی جگہ پرمانہ ارجعہ کا کیندر کینگا کہاں استحت ہے تو وہ آپ کے کرناٹک میں استحت ہے بھارت کا مینچیسٹر کیسے کہا جاتا ہے بھارت کا مینچیسٹر جو ہے وہ اہمد آباد کو کہا جاتا ہے جو کہ کجرات میں ہے تو آپسن نمبر بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا ویٹی کلچر کا سمبند کسے ہے تو ویٹی کلچر کا سمبند انگورت مادن سے ہے آپسن نمبر سی اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا ہمارا اگلا پرشن ہے بھارتے سمیدان کی جنگ کیسے کہا جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر بھیم رامبیت کر بھاراشت پتی دوارا لوگ صبح میں ملونت صدوشی کے سنکیا کتنی ہوتی ہے تو یہ آپ کی کیا ہو جائے گی یہ آپ کا ہو جائے گا بارہ آپسن مڈی بلکل صحیح ہو جائے گا کس آم جناب میں پہلی بار بڑی دیش میں ایوی ایم کا استعمال کیا گیا تھا تو یہ آپ کے سن دوہجر چار اسوی میں ہوئے تھے پرتک ناگری کو جیون کالکار سے سمبندید ہنوی شید کون سا ہے تو وہاں شید اکیس میں ایسا ورنید کیا گیا ہے اگلا ہمارا پرشن ہے پرشن مر ایک سور تالیف مہرانشت کے وکھیات کا وطری سورہ بھائی کس جادی سے سمبندید ہے تو سورہ بھائی جو تھی وہ کس جادی سے سمبندید تھے تو وہ مہار جادی سے سچر سمبیدی کا سمبند کسی ہے مشلم سمودائی سے بردمان میں دیش میں کتنے اچھے نیالے ہیں وی وی آئی وی وی آئی فرشن کافی امپورڈن فرشن ہے یہ تو بردمان میں ٹوڈل آپ کے دیش میں کتنے اچھے نیالے ہیں تو یہ آپ کے پچیس ہو جائیں گے ٹھیک ہے یاد رکھے گا چھبیس نومبر کو پرتیورس کیا منہ جاتا ہے تو چھبیس نومبر کو پرتیورس جو ہے وہ سمبیدان دیوز کے روپ میں منہ جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہوگا چھبیس نومبر انہیس سمبیدان بن کر تیار ہو گیا تھا بھارتیا سمبیدان سمبیدان میں سے کون نہیں ہیں راشت پتی نہیں ہیں انگریجو کوئی ساتھ سندھی کرنے والا راج تھا تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا اس میں آپ کا ہو جائے گا اُدھائی پور اٹھا سندھ میں اس میں چھے تھے ایکی کرن کے پور راجستان میں کتنے اج میر بھیل وارا میڑ وارا ٹھیک ہے اور یہاں پر راجستان کی ایک مادر جنجاتی جس بہار سرکار نے آدل جنجاتی کی سوچی میں سامل کیا ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا مرشن مری 156 کا آپ کا صحیح اتر ہوگا سہریہ راجستان میں سروادک اپ لبد کھنیج ہے تو کون سا اپ لبد کھنیج ہے سب سے ادھک تو آپ کا یہ ہو جائے گا راک فوسفیٹ راجستان میں پہلی ریل چلائی گئی کب تو یہ آپ کے یہاں پر اٹھارہ سو چوہتر میں ساجہ آبیان کا مکھیو دیش کیا ہے تو ساجہ آبیان کا مکھیو دیش کیا تھا تو یہ آپ کا تھا دہیج پرتھاکار کو روکنا یہی مکھیو دیش تھا اگلا ہمارا پرشنی آپ ہے پرشن مری 160 کاری شند اور آہو ندی کے سنگم برنین میں درگ ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا کون سا درگ تھا کون سا کلہ تھا یعنی کی تو یہ آپ کا گاگرون درگ تھا اپسن ایمار ڈی تو فائنلی اب لوگ ہم گنیت کے پرشنوں کے ساتھ آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے گنیت کے پرشن بھی آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی سے یہاں پہ دیکھئے اس کو آپ آسانی سے حال کر سکتے ہیں یہاں پہ تیس اور بھاگا مینس پہنچ دیا گیا ہے تو مینس دو اوپر چلا جائے گا تو مینس تیس بھائنس تو مینس چھ آجائے گا پہلے ہی اور پھر اس میں بھاگ دیں گے مینس ٹو کو تو کیا ہوگا مینس چھ اور گنے ایک بٹا مینس دو ہوگا جو کی مینس ون دو مینس اوپر چلا جاتا ہے تو چھ ہو جائے گا آپ کا چھ بٹا دو دو تیار چھ جو کی تین ہے آپ کا اپسن نمبر سی آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے حل کر لیچے گا آپ لو غافی سیمپل میت ہے یہ ہمارا اگلا پرسنی آپ پہ ہے چھ آسٹ بٹا بارہ تو اس کو آپ کیسے حل کریں گے میسری دگھن میں تو اس کو دیکھیں آپ کیسے حل کریں گے اس کو حل کرنے کے لئے تو آپ بارہ پنچے ساٹھ جانتے ہیں تو پانچ بارہ اور چھ تو بارہ پنچے ساٹھ اگر آپ کو اس کا ویڈیو چاہیے تو آپ ٹیلیگرام روبزین کر سکتے وہاں مل جائے گا نمد میں سے اسد قطن ہے تو ان میں سے کون سا ایک اسد قطن ہے تو غلط ہے یعنی تو یہ آپ کا کون سا ہوگا پرشن میں 163 کا option number بی بلک سا جا گا مادی وی آکروں میں ایک سنکھیاں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ایسا کیونکہ مادی کا فارمولا ہی ہوتا ہے سارے سنکھیاں کا یہ بٹا number of observation کتنی سنکھیاں ہیں اس کا کس سنکھیاں میں ٹیگو نی پانچ جوڑ نی پر ٹیگو نی کوئی سنکھیاں اس کا ٹیگو نی ایک سنکھیاں اگلے پرس کے ساتھ ہمارا اگلے پرس نے دیئے گئے angle 1 کامان ستر ڈگری ہے تو angle 6 کامان کیا ہوگا angle 1 کا مان ستر ڈگری ہے تو angle 2 کام مان ستر یہ دونوں ملا کر آپ کا 180 ہوتا ہے اور 70 ہے تو angle 2 اگر ایک 110 ہے تو angle 6 بھی 110 یہ بلکل صحیح ہو جائے گا تربوج کی رسنا نہیں کی جا سکتی ہے تو کیسے نہیں کی جا سکتی اور اگر آپ لگ رہے فرص و فاسٹ بڑھیں گئے کیونکہ ہمیں میٹ بھی ڈسکس کرنا ہے بھی رسنگ کی سوال اگر آپ لگ رہے کہ میں فاسٹ پڑھ رہا سے نہیں بن سکتا ہے ایک وستو کا کریم مل 400 ہے یاد اس پر پندر پردیش اتھانی ہو تو کریم مل کیا ہو گا تو اس کا کریم مل بیچنے کا مل ہوتا ہے کریم مل خریدنے کا تو اپنی رشن مل ایک سوڑ سٹ کون سا آپ سن ہو گا اس کا یہ تین سو چالی ہو جائے کیسے یہ آپ دیکھ ہے کیونکہ اس کا فرم لہ ہو گا س پی بی بی پی یہ آپ کا فرم لگا ہو گا یہ پہ ٹھیک ہے دیکھ لیجی گا یعنی کریم مل برابر کریم جور لاب لیکن یہ پہ گھٹا اگر ہا نہیں ہو تو گھٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پہ دیکھ ایک تار 11 سینٹی میٹر ہے بھجا والا اس کو یہ پہ بدل دیا گیا کس میں ایک یہ سرکر میں ٹھیک ہے ایک تار تھا ایسے تربو جا کار جس کا ایس 11 من تھا تو ٹوٹل آپ 44 ہو گئی اس کا پیری میٹر پری ہوتا ہے فرمولا اگر پری ماب نکالنا چاہیے سرکر نکالنا ہے سرکل کا تو 24 24 24 24 7 1 رکھ لیجی گا اور 8 تو دیا ہوا ہے تو نکال لیجی گا تو آپ یہ آنا چاہیے پریشن 179 کا ساتھ آنا چاہیے اگر آپ کو سمسیہ آ رہی تو آپ کمنٹ میں بول سکتے ہیں میں اسے سالف کر کے بتا دوں گا اگلا ہمارا پریشن روئے نے نو پردیش سکھ در سے ایک ورز پشاند 25 روپے بیاج روپ میں دیئے تو اس نے کتنا دھن ادھار لیا تھا تو اس کا صحیح اتر ہوگا یہاں پر 500 کیوں ہوگا کیونکہ یہاں رہے گنے سمیں بٹا 100 تو اس پر بنایے گا تو آپ کا profit آپ کا آج جائے گا ڈیک ہے ڈیک 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 پائتھوکورس ڈرک کی سب سے چھوٹی سنکھیا آٹ ہے تو آگے کیا ہوگا آٹ پندرہ سترہ ہوگا کیونکہ سترہ کا برگ دیکھئے پندرہ کا برگ اور آٹ کے برگ آٹ 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 کسی پری سنکھیا کا کوئی بیت کرم نہیں ہوگا تو یہ آئیے اپنے اگلے پس کے سالے کے بڑھتے ہمارا اگلا پرشنیاں پہ پرشن نمبر 174 پندرہ برز بعد مہت کی آئیو اپنی وردمان آئیو ایک سے چار بنی ہوگئی تو اس کے لئے اس کی اچھی تصویر مقران کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایکس پلس پندرہ برابر چار ایکس یہ آپ کا اپنی نمبر سی بلکل سر ٹھیک ہے ایک ویشن بنان لیجی ایسا ہی آنا چاہیے پرشن نمبر 175 میں دیکھئے جس بہو بھو میں وکرنوں کا کوئی بھاگ بہی وار میں نہیں ہوتا اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا آجاتا ہے یہاں پر اتل بہو بج نمبر ب اسمباب گھٹنا کی پریمہ تو آپ کا 0 ہی ہوگا کیونکہ جو اسمباب گھٹنا ہے وہ تو اس کی تو پرائکتہ بہت کم ہوگی ہی نہیں ایکس وائی وائی زی زی ایکس اس کو نہ کریں گے تو ایکس سکوار وائی سکوار سکوار رہے گا کیونکہ یہاں پہ دیکھ ایکس وائی زی زی ایکس میں دونوں دونوں بار سب آرہا ایکس بھی دو بار آرہا وائی بھی دو بار آرہا زی بھی ایک بہو فلق میں چار فلق چار سے تو اس کے کنارے کیا ہوگی اس کے کنارے ٹوٹل آپ کیا ہو دونوں کمان یاد رکھے گا ہمیشہ 180 ڈگری ہوتا ہے تو یہ آپ دیا ہوا ہے 2 3 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 180 آئے گا और 180 ڈگ 15 35 35 36 36 36 32 ڈگری ہے ڈگری 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 کا کوئی بھی ڈگری 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 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے فائنلی سیٹ کے پورے کے پورے پیبر ہم لوگ نے ڈسکس کر لیے آج کے ویڈیو میں اور چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ میٹ کے پریشنے اور آج کے ویڈیو میں پورا کر ہی چاہیے کابلو اتنی میلت کر رہے ہیں تو آپ تو میرے لیے نہ کری سکتے ہیں اپنے لیے اپنے میٹ کے پریشنے ساتھ آگے بڑھتے ہمارا میٹ کا پریشنی آپ پر سروع ہوتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور ٹوٹل ایمی سرکشنے میں ایک سرکشنے نہ تو میٹ بھی ہوتا اس میں اور دیکھیں میٹ مانس سرکتے بڑھتے پریشن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلوں گا ٹائپ وائز ٹھیک ہے جیسے آپ سمیہ کا بچت ہو جو جو important ہے کیونکہ کافی لمبا ہو جائے گا ویڈیو اگر آپ کو سپیسل ویڈیو یہاں پر کیا کیا گیا ان سب میں دیکھیں ایسے کھالی چھوڑا گیا ٹھیک ہے لیکن ایک بندو ہائلائٹ نیچے بڑھتا جا رہا ہے تو یہاں پر دیکھئے ایسا کرتے ہیں لوگ کہ بعد میں اس سی ڈس کر لیتے ہج کس ویڈیو میں تب تک کے پڑھتے ریول دیو دیو